ویوو کی بات کرے تو وہ ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ ایک ہی ڈیزائن ایک ہی لک میں کافی زیادہ سمارٹ فون لانچ کرتا ہے اس سے پہلا اگر اس کے مثال لی جائے کہ ویوو کی Y20 سیریز کی بات کر لی جائے تو Y20 کو لانچ کیا پھر Y20S کو لانچ کیا اور پھر Y12S کو لانچ کیا جو کہ سیم ڈیزائن میں تھا اور پھر Y20G کو لانچ کرنے جا رہا ہے آگے ان چاروں کا ایک ہی ڈیزائن ہے اور اسی طرح اگر بات کر لی جائے ویوو کے ایک ڈیزائن کے جو V20 کے ساتھ آیا تھا ویوو کا جو کافی زیادہ فیموس ہو چکا تھا اور اسی ڈیزائن کو تھوڑا بہت بہت چینج کر کے ویوو نے کافی زیادہ سمارٹ فون لانچ کیا جیسے کہ ویوو کا V20 تو وہاں سے تو سٹارٹ ہوا تھا اگر کہہ سکتے ہیں لیکن سٹارٹ وہاں سے نہیں ہوتا یہ ویوو کی X سیریز سے دیزائن ایکچل میں سٹارٹ ہوا تھا یہ ویوو X50 کے ساتھ پہلی دفعہ یہ ڈیزائن آیا تھا اس کے بعد ویوو ویٹ ونڈی جو ایک فیموس سیریز ہے اس میں آیا تھا اس کے ساتھ ویوو کی جو چھوٹی سیریز ہے وہ وائے سیریز وائے سیریز میں کافی زیادہ فیموس ہو چکا تھا یہ وائے فیفٹی ون ایس میں بھی پریسینٹلی پاکستان میں لانچ ہویا ہے اس کے ساتھ اب یہ ویو وائے تھلٹی ون میں آنے جا رہا ہے سیم ڈیزائن ہونے والا ہے لیکن اس دفعہ سپیسیفکیشن اچھی ہونے والا ہے یہ بات ماننی پڑے گی ویوو کی اس کے سپیسیفکیشن کافی زیادہ اچھی ہونے والی ہیں اور میں سب سے پہلے اگر پروسیسر کے بات کر لی جائے تو سنیپ ڈیگن کا سکس سکس ٹو کا پروسیسر ہونے والا ہے جو کہ بھی ریسینٹلی ریڈمی نائن ٹی اور پوکو کے ایم تھری میں استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کر لی جائے تھوڑی سی اس کے ریم اور میموری کی 6 جی بی کی ریم اور 128 جی بی کی میموری سٹوریج ہونے والی ہے کیمرہ کی بات کر لی جائے تو ڈیزائن تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے 48 میگا پکسل کا مین کیمرہ 2 میگا پکسل کا دیپٹ اور 2 میگا پکسل کا مایکرو کیمرہ وائیڈ اینگل کیمرہ اس میں میسنگ ہے ہوتا تو مزا آ جاتا لیکن چلیں 8 میگا پکسل کی سیلفی شوٹر ہے جو کہ فرنٹ پر اس کو سپورٹ کرے گا اس کے ساتھ 5000 ایمیج کی بیٹری اور 18 وٹ کی فاس چیارجنگ کا کمبینیشن رکھا گیا ہے پھر ایک دو اچھی بات ہے سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پنٹ سینسر ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ جو سکرین ریزولیشن سب سے زیادہ اچھی بات ہے سکرین ریزولیشن کی جو کہ 1080P رکھی گئی ہے جو کہ پہلی دفعہ 720P سے بڑھا کر 1080P کی گئی ہے جو کہ اچھی بات ہے وائٹ تھلٹی میں 720 تھی لیکن وائٹ تھلٹی وان میں اب وہ 1080P پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چارجنگ کی بات کر لی جائے تو 18 وٹ کی فاس چارجنگ میں آپ کو بتایا لیکن ٹائپ سی کے پورٹ ہونے والی ہے جو کہ پھر سے ایک اچھی بات ہے اور اسی کے ساتھ اگر بات کر لی جائے تھوڑی سب چیزوں کو ملا کر اس کے پرائیز کمبینیشن کی تو پرائیز تھوڑی سی زیادہ آنے والی ہے ویسا تو یہ مقابلے میں پوکو ایم تری اور ریڈیمی نائن ٹی کی آرہ لیکن اس کی پرائیز تھوڑی سی ہائر کرتی گیا ہے اس کی پرائیز کو 35 سے 36000 رپے میں لانچ کیا جائے گا جو کہ پاکستان میں اس کی پرائیز بندی ہے لیکن اسی طرح ساتھ ایم 3 کی پرائیز کو کمپیٹ کیا جائے تو جو صرف اور صرف پچیس سے تیسے سار کے درمیانہ دونوں ایم 3 اور دونوں پچیس سے تیسے سار کے درمیانہ یہی تھی ویڈے کا پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک